موسیقی آدم نمسکار میرے دا خانم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسا ٹی وی پر ہندی سماچار ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر موسیقی عمر عبداللہ نے لی جمہو کشمیر کے مکہ منتری پت کی شپت کانگریز کا سرکار سے باہر رہنے کا فیصلہ نائب سنگھ سینی چنے گئے ویدائک دل کے نیتاں میشہ کی موجودگی میں سبھی ایک مد ایک پدو چھے دعویدار مہاراشتہ میں چنہا کے بیچ سی ایم فیس پر کیا ہوگا نیتاں کا اسٹین سریند راجپود بولے ملکی پور ویدانسوہ سید پر چنہا کرانے سے پیچھے ہٹ رہی ہے بھاجبہ پرینکا گانی وائیناٹ سے چنہا لڑنے پر بولے برج بھوش انشارن سنگھ کہا انہوں نے ایک سرکشیز ستھان کا چین کیا ہے بیہار بھاجپا میں دو فار گریراج سنگھ کی آترہ سے پارٹی نے بنائی دوری کہا یہ ان کی اپنی آترہ بھارت کینیڈا ویباد پر کیا کہہ رہے ہیں فائی وائز گھٹ بندن کے دیش کتنا اہم ہے ان کا روح اب سمجھا روستار سے جمہو کشمیر میں دس سال کے بعد نئی سرکار کا گھٹھن ہوا اور نیشنل کانفرنس کے اپادی اکشمار عبداللہ نے مکھی منتری پت کی شپاتی وہیں سریندر چودری جمہو کشمیر کے ڈپٹی سی ایم بنے اس کے علاوہ چار اور منتری بھی کیبینٹ میں شامد ہوئے ہیں جمہو کشمیر ویردان سبا شنوہ 24 میں سریندر چودری نے بی جی پی پردیش ادکش رویندر رہنا کو نوشیرہ سیٹ پر مات دی تھی پہلے سوال اٹھ رہا تھا کہ نئی سرکار کے گھٹن میں جمہو کو کیا ملے گا جس کا جواب سامنے آ گیا ہے نوشیرہ ویدھائیکو کے انشاست پردیش کا اپ مکمنتری بنائے گیا ہے عمر عبداللہ کی نیشل کانفرنس کو جمہو کشمیر ویردان سبا شنوہ 24 میں 42 سیٹوں پر بڑی جیت ملی وہیں سہیوگی دل کانوریس نے 6 سیٹیں پائیں ایسے میں انسی کانوریس گھڑ بندن کے خاتے میں 48 سیٹیں آئیں اور عمر عبداللہ سرکار بنانے میں کامیاب ہوئے حالانکہ کانوریس نے کیبینٹ میں شامل ہونے سے منع کر دیا تھا کانوریس نیتاؤ نے عمر عبداللہ کیبینٹ میں شامل نہ ہونے کی دو وجہ بتائی ہیں پہلا تو یہ کہ عمر سرکار میں کانوریس دو منتریپت چاہتی تھی لیکن کیول ایک ہی دیا جارہا تھا دباؤ بنانے کے لیے کانوریس نے بارز سمرتھن کا فیصلہ کیا وہیں دوسرا یہ کہ کانوریس نیتاؤں نہیں چاہتا کہ جمہو کشمیر میں اب تک کا سب سے خراب پردرشن کرتے ہوئے کیول 6 سیٹیں جیتنے کے بعد پردیش اکائی کے بڑے نیتاؤں کو منتریپت کا تحفہ ملے ایک قسم سے یہ کانوریس کا راج نیتی پرائش چیت مانا جا رہا ہے حالانکہ سیاسی ایک جھٹتا کا سندیج دینے کے لیے راہول کاندی ملک آجن کھر کے عمر عبداللہ کے شبت گرہن سماروں میں شامل ہوئے ہریانے میں بہاچپا نے ودایق دل کا نیتا چن لیا ہے کندری گرہ منتریہ میں شاہ کے نیترت میں ہوئی بیٹھک میں نائب سنگھ سینی کو سرو سمتی سے پھر سے ودایق دل کا نیتا چن آگیا ہے گروہ وال یعنی کے کل ہریانہ میں نئی سرکار کا شبت گرہن سمار ہوگا نائب سنگھ سینی کے سی ایم بننے پر پارٹی نیتا نیلویج اور راہ اندرجیت کی ناراضگی کی اٹھ کلوں کے بیچ امیشا نے خود کا ماسہ بھالی اور ودایق دل کی بیٹھک میں پرویق چھک امیشا موجود رہے یہاں انہوں نے ایک جھٹا کا سندیج دیا یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہریانہ کے پورو گرہ منتریہ نیلویج اور کرشن بیدی نے اگلے سی ایم کے لیے نائب سنگھ سینی کے نام کا پرستاو پیش کیا تھا ہریانہ کے ہریانہ میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ نائب سنگھ سینی کے چہرے کو اُبھارا جائے اور انیلویج اور راہ اندرجیت کو ایک جھٹا جائے دراصل دونوں نیتہ سمیہ سمیہ پر سی ایم بننے کی دعویداری پیش کرتے آئے ہیں نائب سنگھ سینی کے ودایق دل کنیتا چنی جانے کے بعد ہریانہ اب راجوہن میں سرکار بنانے کے دعویدار پیش کیا جائے گا اور آگے کی پرکریہ شروع ہو جائے گی وہیں گروہار کو شبت گرن سمارو ہوگا مومئی کے انہری لوکھن والا میں ایک چودہ منزلہ آوازی امارت میں اگلکنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں تین لوگوں کی دردناک موت ہو گئے گھٹنا آج صبح آٹھ وجہ کی قریب بتائی جا رہے ہیں مانے والوں میں ایک پریوار کی دو صدس اور ان کا ایک نوکر بھی شامل ہے مرتق دمپتی کا بیٹا بھی دیش میں نوفی کرتا ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ مومئی کے اندھیری علاقے کے لوکھن والا کامپلیکس کے ریا پیلیچ بیلڈنگ میں دس میں فلور پر آج صبح آٹھ بجے قریب اچانک آگ لگ گئی سوچنا ملنے پر فائر برگیڈ کی کئی گانیاں موقع پر پہنچیں اس فلیٹ میں بزرگ دمپتی اور ان کا نوکر بری طرح جھلچ گئے قریب ایک گنڈے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا اس کے بعد تینوں کو گمبیر حالت میں سبتال پہنچائے گا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرتقوشت کر دیا بننے والوں میں چند پرکاشت سونی کانتہ سونی اور ان کا نوکر شامل ہیں آگ لگنے کی کارنوں کا ابھی پتا نہیں چل پایا ہے آگ کس وجہ سے لگی اس کی جانچ کی جا رہی ہے قریب دس دن پہلے مومبیک کے چیمبو علاقے میں بھی آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئے تھی صدہات کالونی کی ایک تین منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی تھی جس سے پریوار کے تین بچوں سمیت سات ہوگی جل کر موت ہو گئی تھی صبح قریب پانچ بچ کر بیس منٹ پر آگ لگی تھی جو گرانڈ فلور پر بنی دکان تک پہنچ گئی تھی فائر بریگیڈ کرمچاریوں نے قریب نو بجے تک آگ پر کابو پایا جس کے بعد اندر فسے لوگوں کو باہر نکال کر اسپطال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرت گوشت کر دیا مہاراشتہ میں ویدانسوا چناؤں کا اعلان ہو چکا ہے اس بیچ پکش ویپکش دونوں ہی گٹ بندن میں مکھے مندری کی کرسی کو لے کر کھیشتان مچی ہوئی ہے مہایوتی میں بھاچپا اکناش شندے کی شپسینہ اور آجید پوار کی انسی پی کھل کر تو دعویداری نہیں پیش کر رہی ہیں لیکن ایک چھا تینوں ہی دلوں کے نتاز ساہر کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ چناؤں آنے کے بعد ہوگا مہاوکات سگاری میں بھی یہی استطیب بنی ہوئی ہے وہی پجلے مہینے مہاراشتہ کے مکھمندری اکناش شندے نے کہا کہ ہماری ٹیم مل کر چناؤں لڑے گی ہم ٹیم کے روپ میں پہلے چناؤں جیتنے کے لئے کام کریں گے پھر دیکھیں گے سی ایم کون ہوگا اس دوران انہوں نے خود کی دعویداری سے انکار نہیں کیا وہیں ڈیپٹی سی ایم دیوین فرنویس نے کہا کہ مہیوتی میں مکھمندری کے چہرے کو لے کر کوئی بیواد نہیں ہے بی جے پی کے ورشنیتہ دیوین فرنویس نے کہا کہ مکھمندری اکناش شندے سرکار کے پرمک ہیں اور اسی سرکار کو سامنے رکھ کر ہم چناؤں پر جا رہے ہیں چناؤں کے بعد شیف سینا ادکش اکناش شندے ایم سی پی کے ادکش اجید پوار اور ہمارا سنسدیے بورڈ اس پر فیصلہ لے گا اس میں جو بھی تیہ ہوگا وہی سب ہی کو منظور ہوگا اجید پوار سمیہ سمیہ پر مکمتری بننے کی اچھا جداتے رہے ہیں حالانکہ سنکھیابل میں ان کی پارٹی کافی پیچھے ہے سوٹر نے بتایا کہ مہاراشتہ کی 288 سیٹوں میں پی جے پی کوئی ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ سیٹوں پر شنگوں لڑنے کی سمبھاونا ہے مہاراشتہ اور جھارکھنڈ میں ویدانسوا چنہ کا بگل بچ چکا ہے منگلوار کو مکھے چنہ آیوکت راجیب کمان نے پریس کانفرنس کر کے ویدانسوا چنہ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ایسے میں کانگریس نے درد ہریانہ ویدانسوا چنہ میں پارٹی کے اندرونی کلے کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے مہاراشتہ اور جھارکھنڈ میں ایسے کسی بھی زوکیم سے بچنے کی پیاس میں ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے اپنے نیتاؤں کو آپسی کلے سے بچنے اور ایک جھوٹ ہو کر چنہ آوی میدان میں اترنے کی نصیحہ دی ہے پارٹی کے ہریانہ ویدانسوا چنہ میں پردیاشت ہار کے پیچھے کی بڑی وجہ پردیش کانگریس کمیٹی کے پرمک نیتاؤں کے بیچ کڑواہٹ اور گڑوازی کو مانا جارہا ہے سودروں کا کہنا ہے کہ کانگریس نیتوں نے کی اور سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک بیٹک کے دوران مہاراشتہ کے کانگریس نیتاؤں سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری بیان دینے سے پرہیز کریں مہاراشتہ میں کانگریس شیفشنا یو بیٹی اور نسی پی کے بیچ سیڈ بٹوارے کو لے کر ان دنوں کافی باتچیت جاری ہے شیفشنا یو بیٹی سیڈ بٹوارے میں اپنی بڑی بھومکہ کے ساتھ مہاراشتہ گاڑی کی طرف سے مکپنتری کا چیرہ بھی پہلے گھوشت کرنے پر زور دے رہی ہے سودروں نے کہا ہے کہ مہاراشتہ گاڑی گھڑ بندن کے سیوگی ایک ایک سیڈ پر باتچیت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ مہاراشتہ میں ایک ہی چرن میں بیس نومبر کو جبکہ جھارکن میں دو چرنوں میں تیرہ اور بیس نومبر کو مدان ہوگا دونوں راجیوں میں مدگرنا 23 نومبر کو ہوگی شیفتینہ یویٹی سانسات پرینکا چہتر ویدینی مہاراشتہ ویدان سوہ چناؤں کی تاریخوں کے اعلان پر کہا کہ چناؤتی یہ ہے کہ سبھی کندری ایجنسیاں سرکار کے ہاتھ میں ہیں ای ڈی سی بی آئی آئی ٹی جب چاہے کسی کے گھر پر دھر نہ دے سکتی ہیں مہاراشتہ سے بہت پیسہ لوٹا گیا ہے اور اس کا استعمال ان چناؤں میں ہوگا ہم جانتے ہیں کہ ادھر پھاکرے اور مہاوکات سگھاری کے ساتھ لوگوں کا اپار پیار ہے وہ ہمیں سرکار بنانے کا موقع دیں گے چناؤتیاں ایسی ہیں کہ ساری سنٹرل ایجنسیز سرکار کے ہاتھ میں ہیں چناؤتی ایسی ہے کہ جب من چاہا ای ڈی سی بی آئی ٹی کسی کے بھی گھر پر دھر نہ دے دیتی ہے کسی کو بھی جیل میں بھیج دیتی ہے چناؤتی ایسی ہے کہ اندھا دھن پیسہ لوٹ لیا گیا ہے مہاراشترہ سے اور وہ اندھا دھن پیسہ جو ہو رہا ہے استعمال اسی چناؤ کے لیے ہوگا چناؤتی اس کی بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سمویدھان کو در کنار کر کر گدداری سے سرکار بنائی وہ جو گدداری صرف پاٹیوں سے نہیں کی انہوں نے گدداری مہاراشترہ واسیوں سے کی انہی کا پیسہ لوٹ کر اپنا چناؤ لڑنا چاہتے ہیں یہ لوگ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ ہمالی ایک چناؤتی ہیں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جنتہ کا آپار پریم اور وشواس ادف جی کے ساتھ ہے مہا وکا سگاڑی کے ساتھ ہے اور وہ ہم پہ وشواس جتاتے ہوئے ہمیں سرکار بنائنے کی ذمہ داری دیں گے اور وہ سے ذمہ داری ادف بھالا صاحب تھاکری جی مکہ منتری کے روپے عمر عبداللہ نے آج جمعہ کشمیر کے نئے مکہ منتری کے طور پر شپات لے لی ہے شینگرہ سے شہر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں اپراجی پالنمانوی سنہا نے عمر عبداللہ کو سی ایم پت کی شپات دلائے سریندر چودری نے جمعہ کشمیر کے ڈپٹی سی ایم کے روپ میں شپت لی ہے جس پر انہوں نے خوشی ظاہر کر دوئے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کیا دیکھیں میں نے کہا نا کھتہ پیر پنچال کے لوگوں کے لیے خاص کا میری نشارہ کانچونسی کے لوگوں کے لیے ایک بہت فقر کی بات ہے ہمارا کھتہ پیر پنچال میں اپنے کھتہ پیر پنچال کی لوگوں کی طرف سے اور نشارہ کانچونسی کے طرف سے میں اپنے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کا لفظ نہیں کہ میں شکریہ کیسے ادا کروں کیونکہ وہ بڑا عوضہ ہمیں دیا ہے جس کھتہ پیر پنچال کے اندر ایک منسٹری لینے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا آج وہاں ڈپٹی چیم منسٹر دیا ہے اور جمعوں کے لیے بھی یہ فقر کی بات ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ جمعوں کا چیم منسٹر ہونا چاہیے عمر صاحب نے دکھا دیا بھئیہ کہ ہم نیشن کانفرس کو جماعت ہے جس نے دونوں کھتوں کو ہمیشہ پہلے تو تیسرا کھتہ بھی ہمارا ساتھ ہوتا تھا لگا کو الگ ہو گیا لیکن یہ دونوں کھتوں کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلی ہے اور آج بھی انہوں نے ثابت کیا جب یہ فیصلہ مجھے ڈپٹی چیم منسٹر بنایا انہوں نے ثابت کیا کہ آج بھی ہمارے لیے جمعوں بھی اتنا اہم ہے جتنا ہمارے لیے کشمیر ہے پہ اس لیے یہ وہ لیڈرشپ ہے جس لیڈرشپ میں بینہ جات بینہ برادری بینہ مذہب بینہ فرقہ پستی کہ انہوں نے ہمیشہ فیصلے لیے ہیں لیکن جو بات یہاں چیم منسٹر کی کرتے ہیں ان کو کہیے بھئیہ پہلے جمعوں کا گورنر تو لگا لیجئے جمعوں کا الگی تو لگا لیجئے پھر دوسروں کو ڈپٹیٹ دیجئے پھر دوسروں کو باتیں سمجھئے پہلے یہاں پہ سٹیٹ کی اب یوٹی ہے تو کتنا چیلنجنگ گرے گا دیکھیں چیلنجنگ کچھ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا ہونرور ہوم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا خود کھا دا کھڑے ہوگے کہ میں جمعوں کشمیر کی جمین ہیں اور جمعوں کشمیر کے روجگار بار کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے وہ جمعوں کشمیر کے لوگوں کا حصہ لے گا اس کو کوئی دوسرا نہیں لینے نہیں دیں گے اور دوسرا اسی ہاؤس میں اسی دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلدی سے جلدی جمعوں کشمیر کو سٹیٹ بابت دیں گے آج ہم جو چن کے آئے ہیں ہمیں کوئی نومینیٹڈ ایم ایل ایل ای نہیں ہے جب نومینیٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے ہمیں لوگوں نے چنا ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اونر و اومنیشٹر صاحب موڈی صاحب ان لوگوں کا جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے نیشن کانفرس کی سرکار بنائی ہے اس فیصلے کو مانیں گے اس ڈیموکریسی کو مانیں گے اور اس ڈیموکریسی کو مجبوط کریں گے اور جلدی سے جلدی عمر عبداللہ کے جمعوں کشمیر کے مکہ منتری پد کی شبت لینے پر کانگریس عدیق شمیل کرجن کھرگی نے کہا کہ میں انہیں بدھائی دینے آیا ہوں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا گھٹ بندن سیوگی سی ایم بنا اور لمبے سمیں کے بعد یہاں لوگتن ترے استحبت ہوا ہے ہم یہ سنشید کریں گے کہ یہاں راجی کا درجہ بحال ہو دیکھئے ان کو مبارک بات دینے کے لیے یہاں آیا ہوں ہمارا کو بڑی خوشی ہو گئی ہماری الائنس پارٹنر کے نیتا نے چیپ مینسٹر بنا بہت دن کے بعد دیموکرسی آیا اسٹیبلش ہوئی ہے اور اس دیموکرسی کو جندہ رکھنے کے لیے اور سمیدان کے تحت سرکار چلانے کے لیے یہ ایک موخہ ملا ہے ہم ضرور اس کو سٹیٹھوڑ دلا کے رہیں گے بہت سرمنی ہوگی کتنی ضرورت تھی اس پر دیموکرٹک پوائنٹ اپی بہت ضروری تھا اور عدکار ملنا اس سے بھی ضروری ہے پی ڈی پی پرموک محبوبہ مفتی نے کہا کہ جمہو کشمیر کو بہت سالوں کے بعد اپنی ایک نئی سرکار ملی ہے لوگوں نے ایک استر سرکار چنی ہے جمہو کشمیر کے لیے ایک بہت مشکل دور ہے 2019 کے بعد جمہو کشمیر کے لوگوں کو بہت زخم ملے ہیں ہمیں امید ہے کہ جو سرکار بنی ہیں وہ سب سے پہلے ان زخموں کا مرہم کرے گی جو لوگوں کو بہت سالوں کے بعد اپنی ایک سرکار ملی ہے اور لوگوں نے ایک استر سرکار چنی ہے اور بہت مشکل دور ہے جمہو کشمیر کے لیے خاص کر 2019 کے بعد جمہو کشمیر کے لوگوں کو بڑے زخم لگے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں جو سرکار بنی ہے وہ سب سے پہلے ان زخموں کا مرہم کرے گی جو لوگوں کی مشکلات ہیں جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے 2019 5 اگس کے فیصلے سے اس کے بارے میں سب سے پہلا ریزولوشن پاس کرے گی کہ ہم اس فیصلے کو کنڈم کرتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارے بیروزگاری ڈراغ ایڈکشن بجلی اور باقی جو مسائل ہیں ان کا حل ڈونڈے گی اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی جو مسئیبت میں فسے ہیں اس مسئیبت سے یہ سرکار لوگوں کو نکالنے میں دیکھیں لوگوں نے ایک منڈیٹ دیا ہے لوگوں نے بڑے امیدوں کی ساتھ ایک منڈیٹ دیا ہے جماعت کو یہ سوچ کے کہ جو پچھلے پانچ چھ سال سے یہاں کے لوگوں کو زخم لگے ہیں اس پہ مرم ہوگا اور جو دوہزار انیس میں پانچ اگس کو ایک غلط فیصلہ لیا گیا اس کو کنڈم کیا جائے گا فلور آف دہ ہاؤس پہ کنڈم کیا جائے گا کہ جمہو کشمیر کے لوگ اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے ایک میسیج دیا جائے گا پورے ملک کو اور اس کے ساتھ جو ہمارے روز میرا کے مسئلے ہیں بے روزگاری بے کاری بجلی اور باقی مسئلے مسائل ان کا بھی حل ڈونڈا جائے گا مہاراشتہ ویدانسوا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے پردیش میں 20 نمبر کو ایک ہی چرن میں 288 سیٹوں پر متدان ہوگا وہی نتیجے 23 نمبر کو گھوشید کی جائیں گے اس بیچ انڈیو اور ایم بی اے میں سیٹ شیئرنگ کا فرمولا تیہ ہو گیا ہے شیب سے نا اوداب گھٹ کے سانسا سنجھ راؤت نے کہا کہ ہمارا کام لگ بھک پورا ہو چکا ہے جلد ہی سبھی کے سامنے آئیں گے مہاراشتہ دیکھیں سیٹ شیئرنگ کی بات صرف مہاوی کا ساگاری ہے سامنے بھی تینٹر پرٹے ایک ساتھ ہے نا ان کو بھی سوال پوچھے ہمارا کام لگ بھک پورا ہو چکا ہے جلد ہی ہم آجائیں دلی انسیار میں پردوشن کے معاملے پر سبیم کورٹ نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پنجاب اور ہریانہ کو فٹکا لگائی ہے عدالت نے کہا ہے کہ آئیو کا کوئی بھی صدد سے وائیو پردوشن کے معاملوں سے نپٹنے کے لیے یوگی نہیں ہے عدالت کی آدیش کا پالن نہیں کیا گیا کانون کا اُلنگھن کنے والوں کے خلاف ابھی تک ایک بھی مقدمہ نہیں چلائے گیا سب کچھ صرف کاغذوں پر ہی ہے وہیں عدالت نے ناراضگی جتاتے ہوئے کے اندر پنجاب اور ہریانہ سے کئی سوال پوچھے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ راجس سرکاروں دوارہ پرالی جلانے والوں کے خلاف دنڈات میں کاروائی نہ کرنے کہ اسے درشتی کوڑ کا کیا کیا جانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے مدد کرنا چاہتے ہوں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے سپریم کورٹ نے پوچھا ہے کہ کیا راجنیتی کارنوں سے کسانوں کے خلاف کاروائی نہیں کی جارہی ہے اگر سکت کاروائی نہیں کی گئی تو لنگن جاری رہے گا معاملی جرمانہ کوئی روک تھام نہیں ہے کیا یہ ادھک پرالی جلانے کا لائسنس ہے معاملی میں اگلی سنوائی اب 23 اکٹوبر کو ہوگی سپریم کورٹ نے پرالی جلانے پر روک لگانے میں اصفل رہنے پر پنجاب سرکار کے چیف سیکریٹری کو اگلے بدوار 23 اکٹوبر کو سنوائی میں عدالت میں ویکٹگت طور پر پیش ہونے کا عدیش دیا ہے وہیں عدالت نے کین سرکار سے پوچھائے کہ کمیشن کے ساتھ کوئی وشیشک کے کیوں نہیں جوڑا جا سکتا ہے اور میٹنگ میں افسر کیوں نہیں رہتے کیا ایسے افسروں پر کاروائی ہوگی کانگریس نیتا سریندر راجپوت نے بھاجپا پانشانہ ساتوے کہا کہ اکھلی شادو جی نے بلکل صحیح بات کی ہے کیونکہ آئیودھہ کے افدیش سے بھارتی جنتا پارٹی ڈر گئی ہے اس لیے بھاجپا ملکی پور ویدان سواسیر پر چناؤ کر آنے سے پیچھے ہٹ رہی ہے بھاجپا پوری طرح سے ڈری اور سہمی بھی ہے کیونکہ اسے بے روزگاروں مہنگائی اور مہناؤں سے ڈر لگتا ہے بلکل صحیح بات کہی شریح اکھلی شادو جی نے ہم نے کہا نا کہ ایودھہ کے افدیش سے بھارتی جنتا پارٹی ڈر گئی ہے کیا جو بھارتی جنتا پارٹی ملکی پور پر چناؤ نہیں ابھی کروانا چاہ رہی ہے آخر کارن کیا ہے کیا جو پیٹیشن آج واپس لے جانے کی لیے جانے کی بات ہے وہ کل نہیں لی جا سکتی تھی پہلے نہیں لی جا سکتی تھی ان کو نہیں معلوم تھا کہ افدیش جی اب سانسد ہو گئے ہیں افدیش جی اب جو ہے ویدھائک نہیں ہے وہ پیٹیشن تو اپنے آپ ڈسمس کرا دینی چاہیے تھے کون کہنا اب یہ گورکنات جی کس کی پارٹی کے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے تو بھارتی جنتا پارٹی بلکل پوری طریقے سے ڈری ہوئی ہے سہمی ہوئی ہے چونکہ بیروزگاروں سے اسے ڈر لگتا ہے مہلاؤں سے ڈر لگتا ہے مہلاؤں کی اسمیتہ لٹ رہی ہے اتر پردیش میں مہنگائی سے اسے ڈر لگتا ہے اور آپس کی صرف اٹھول سے اسے ڈر لگتا ہے دسویں سیٹ پر بھارتی جنتا پارٹی ایودھیا کے اوہدھےش سے ڈر گئی ہے کیا جو خام خان کی پیٹیشان اور ان سب چیزوں کا سہارا لے کر کے وہاں کا اپچناؤں ٹالنا چاہتی یہ دیکھنے والی بات ہے باقی ہو نو اپچناؤں میں انڈیا گڑ بندھن پوری طاقت سے نو کی نو سیٹ لڑے گا نو کی نو سیٹ جیتے گا سیمبل کس کا کیا ہوگا وہ ہمارا اور ان کا ہائی کمان تے کرے گا ہم پوری طاقت سے انڈیا گڑ بندھن کو نو کی نو سیٹ جیتائیں گے نشت طور پر سب ہی انڈیا گڑ بندھن کے ساتھی اس احتیاسک موقع پر وہاں پر ساکشی رہیں گے عمر عبداللہ کی تاج پوشی کے مکہ منتری کے روپ میں وہ شپت لیں گے ہمارا پہلا کام ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے اسٹیٹ ہڈ کو جو ہے بہال کر آیا جائے جمہو کشمیر کے اور ہمارا کہنام پوری پرا پریاس ہوگا کہ وہاں پہ بیروجگاری کی سمسچے کو ختم کیا جائے امان اور شانتی کی بہالی کی جائے اور نشت طور پر جمہو کشمیر راجی کو پورن راجی کا دردہ دیتے ہوئے اس کو ایک پروسپیرس راج انت راجی بنانے کی اور قدم رکھیں عمر عبداللہ جی کو بہت 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 چنو آئیوک دورہ اپچنو کی تاریخوں کے اعلان کے بعد کیرل کی وائیناڈ لوگ سبا سیڑ سے پرنکا گاندھی کو اپنا امیدوار کانگریس نے گھوشت کیا ہے اب کانگریس مہا سچی پرنکا گاندھی وائیناڈ لوگ سبا اپچناؤں سے اپنی چناؤی پاری کا آگاز کریں گے وہیں پرنکا گاندھی کے وائیناڈ سے چناؤں لڑنے کو لے کر پورو بھاشبہ سانسل براج بھوشن کی پرتکریہ سامنے آئی ہے دیکھئے انہوں نے ایک سرچت اصطان کا چین کیا ہے اور پرنکا گاندھی بہت دیر کر چکی ہے وہ سانسل بن سکتی ہے بن جائیں گی جہاں سے وہ چناؤں مور رہنے ہیں سانسل بن جائیں گی لیکن اس سے دیش کی راجنیت میں کوئی حلچل پیدا ہونے کیونکہ یہ بہت دنوں سے ہم لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں اب جیسے اتر پردیس میں بھی بہت پرچار کیا گیا اور انت میں آ کر کے رہول جی چناؤں لڑے رہول گاندھی چناؤں لڑے پرینکا گاندھی نہیں لڑی جبکی سلطان پور یا رائے بریلی کی جنتہ جو ہے ہم ایتھی یا رائے بریلی کی جنتہ یہ انتظار کر رہی اب کوئی ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے گاندھی تھی لیکن سچا یہ ہے کہ ڈر کے مارے نہیں لڑی اور آج لڑ بھی رہی ہیں تو سرچی سیت پر لڑ رہی ہیں اور وہاں کس کا وٹ ہے کون سا وٹ ہے یہ سر جانتے ہیں تو چناؤں لڑیں گی چناؤں ان کے ہمیں بیکتگیت روح سے ہمارا ماننا ہے کہ ان کی انکول ہونے کی زیادہ سمباؤنا ہے لیکن اسے دیرس کی راجیت میں کوئی حلچل نہیں ہونے والی ہے دیر ہو چکے یوپی کی نو سیٹوں پر اپ چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے جس کے بعد سب ہی رائے دیتک دل چناؤں بھی میدان میں کوت پڑے ہیں بھاچپا نے ان میں سے ایک سیڈ آر ایل ڈی کو دی ہے جبکہ نشاعت پارٹی اور سہیوگی دلوں کو بھی سمبان دینے کا وعدہ کیا ہے جس پر گیندرے منتری اور اپنا دل کی نیتا انوپریہ پٹیل کی پردکریہ سامنے آئی ہے سیٹ تو دس و نو سیٹ پر ہم پہلے دس کی تیاری تھی ابھی ہم لوگ نو سیٹوں کی تیاری نو پر پرباری ہیں اور انڈیا کا جو بھی پرتیاسی آیا اس کو ہم لوگ جیت درد کرائیں گے اور مہارتی جنتہ پارٹی کے اور تمام نیتری سے بات ہوئی ہیں مل بائٹ کے ہم لوگ جو بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ نیسی ترکشنی ساتھ پارٹی کو سممان رکھا جائے گا ہر سیٹوں کی دل کو سممان ساتھ لے کر ہم لوگ چناؤ لیں گے مثلا ابھی آپ کا یہ چیز کیا رہیں گے کہ کتنی سیٹوں ابھی تو بیٹھا کھوتی چونکہ ابھی ان کی بھارتی جنتہ پارٹی بیٹھا کھو دن پہلے اب ہم سہجوں کی دل بیٹھا کھوتی ہے اس کے بات ہوتا ہوتا ہے کہ سیٹ کون لنیں گے اور اس پر پرتیاسی کون دن ہوا کیونکہ دونوں مل کے ہم نتائے کرتے ہیں کہ ہم سہجوں کی دل کہاں جیت سکتا ہے اور وہ کا پرتیاسی کون جیت سکتا ہے تو یہ بیٹھ کتا ہوتا ہے چناؤ میں دس سیٹوں پر NDA کے پرتیاسی چناؤ میں اتر رہے ہیں اور اپنا دل کا ایک ایک کارکرتا NDA کے پرتیاسی کو جیت دلانے کے لیے محنت کرے گا جیت کے دعوے کرنے کا عدیقار تو ہر راجنیتک دل کو ہے لیکن میں پورے بھروسے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اتر پردیش کی جنتہ ان دس اپ چناؤ کی سیٹوں میں ہمارے NDA گٹ بندن کے پرتیاسیوں کو اپنا عشروع دے گی آج اینی نیتا منو جہا نے کہا کہ ہر چناؤ کا اپنا آلگ انداز ہوتا ہے انڈیا گٹ بندن مل کر بہتر کرنے کی کوشش کرے گا مجھے آشرے ہوا کہ چناؤ یوگ نے کل گھوشنا کی لیکن پرسو ہی اسم کے مکھے ماندری نے کہہ دیا تھا کہ کل جھار گھن کے یہ گھوشنا ہوگی اس میں ہمیں آشرے ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھئے چناؤ ہر چناؤ کا ایک اپنا ایک تیور ہوتا ہے زہرہ انڈیا بلوک مل کر بہتر کرنے کی کوشش کرے گا لیکن جو مجھے تھوڑا شریح بھی لگا تھا کہ چناؤ آیوگ نے تو کل گھوشنا کی پرسو ہی آسام کے سی ایم نے جھار گھن میں بتا دیا تھا کہ کل گھوشنا ہوگی اس سب سے تھوڑا سا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایسا بیٹے تین چار چناؤ میں ہم نے دیکھا کیندری منتری گریراج سنگھ اٹھا اکٹوبر سے ہندو ساویمان یاترہ نکالنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ان کی پارٹی سائیڈ ہو گئی ہے بیہار بھاچپا کے پردیش عدیقشی دلیب جیسوال کے بیان سے لگ رہا ہے کہ پارٹی میں دو فار کی ستیتی پیدا ہو گئی ہے دلیب جیسوال نے کیندری منتری گریراج سنگھ کی آترہ پر آج بڑا بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھاچپا اور پارٹی کی نہیں اس پر میں کوئی بھی کومنٹ نہیں کروں گا دلیب جیسوال نے کہا کہ گریراج سنگھ کی آترہ سے نتیش کمار کی سیکلور ایمیج کو کوئی خطرہ نہیں ہے نتیش کی سیکلور ایمیج کے ساتھ دلیب جیسوال کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ بلکل یہاں کسیو گھبرانے کی ضرورت نہیں دہ دوسری اور بیہار کی چار ویدان سبہ سیٹو پر ہونے والے اپشن کو لے دلیب جیسوال نے کہا کہ امیدواروں کی گوشنا ایک ہفتے میں کر دی جائے گی تیجسوی یادوں کی آترہ شروع ہونے اور اس سگت ہونے پر ہردیب سنگھ نیجر کی ہتیا کو لے بھارت اور کینیڈا کے پرانے ویواد نے ایک بار پھر سے گم بھی روپ لے لیا ہے اس ماملے کو لے دونوں دیشوں کی رائع نائک رشتے ٹوٹکی کاغار پر پہنچ دیکھ رہے ہیں دونوں دیش ایک دوسرے کے کچھ رائع نائکوں کو نکال چکے ہیں اس بیچ امریکہ اور بھارت اور کینیڈا کے بیچ بیواد پر اپنی اپنی پردک رہ دی ہے امریکہ نے کہا کہ بھارت کو نیجر ہتیا کانڈ کے ماملے میں کنیڈا کی اور سے لگائے جارے آروپوں پر گمبیر تا پر ویچار کرنا چاہیے امریکی ویدیش مندرالے کے پروکتہ نے منگلوار کو کہا کہ بھارت پر لگائے کہ آروپ بہت گمبیر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے کہ بھارت سرکار کنیڈا کے ساتھ جانچ میں مدد کرے نشی طور پر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے انہوں نے ریکل پک راستہ چنا ہے بھارت اور کنیڈا دونوں امریکہ کے اہم سا یوگی دیش ہیں لیکن اس معاملے میں امریکہ کنیڈا کا ساتھ دیتا نظر آ رہا ہے پھلے سال ستمبر میں کنیڈا کے پردان مندری جسٹن ٹرورو نے اپنے دیش کی سنسط میں بھارت کے ایجنٹ پر نجر کی حتیہ معاملے میں شامل ہونے کی اروپ لگائے تھے اس سمیہ بھی امریکہ نے بھارت سے اس کی جانچ میں سے یوگ کرنے کی اپیل کی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس بات چیت دوران انہوں نے رول آف لاغ کو اہمیت دینے کی بات کی ہے حالان بیٹین کی اور سے جاری بیان میں بھارت کا سندر نہیں دیا گیا تھا لیکن اس میں بھارت پر لگائے گمبیر آروپو کی کنیڈا میں جانچ چل رہی ہے اس کا موسیقی